بھئی مجھے مجھے لگا کہ یہ کیا کہتے ہیں کملا حیریس جو ہے وہ جی جائے اس کے ریزن ہے وہ بہت لمبا کی جائے گا تب ہی پھر بات کریں گے اس کے بارے میں کیوں جیتے گی وہ کملا حیریس اس کا فال آؤٹ کیا ہے یہ ایسا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کملا حیریس اس لیے جیتے گی کیونکہ جو مین جو پرابلم آتی ہے نا پہلے تو آہہ فورٹی فور جو سٹیٹس ہیں وہ تو آلہری انہوں نے ڈی سائٹ کا رکھا ہے کچھ ڈیموکرائٹس کے پاس ہے کچھ ان کے پاس ہیں کیا کہتے ہیں ریپبلیٹس کے پاس ہیں ٹھیک ہے ہاں جو سونگ سٹیٹس ہیں وہ کچھ سٹیٹس ہیں ٹھیک ہے ان چھ سونگ سٹیٹس میں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں انفلکس جو ہے ایمیگرانٹس کا illیگل ایمیگرانٹس کا has been in the tune of some 10-11 million people 10-11 کا مطلب ہو گیا قریب 1.1 کروار people have been inducted in the system اور انہوں نے ہوائی جہاز بھر بھر کے بھر بھر کے جتنی بھی swing states ہیں وہاں پہ ان کو deposit کر دیا ہے اور ادھر انہوں نے کوئی law نہیں رکھا کہ بھئیہ جب آپ vote دینے جاؤ گے تو بھائی صاحب آپ کو اپنی جیسے ہمارا voter ID ہوتا ہے وہاں کوئی voter ID پھائیڈی کچھ نہیں ہے آپ جا کے vote دیا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری democracy خراب ہے اور ان کی democracy بہت اچھی ہے یہ تو حال ہے وہاں پہ تو ہوگا کیا کہ انہوں نے جب آپ کا 1.1 کروار لوگ وہاں پہ swing states پہ بھیجے یہ تو سارے کے سارے naturally democrats کو vote دیں گے ظاہر سی بات ہے بھئی ظاہر سی بات ہے میں آپ کو ایک بڑی simple example بتاتا ہوں جب میں وہاں پہ تھا تو میں بہت ساری انڈین فیملی سے ہم لوگ ملے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بھئی کس کو نہیں نہیں ہم تو کملہ حریص کو دیں گے میں نے کہا کملہ حریصہ ساری کمی بے کوف ہو رہا تھا اس کو کیا آپ کہہ کر رہے ہیں نہیں یار ہم ویسے چاہتے تو ٹرم کو ہی پریزیدن بنانا ہے لیکن پرابلم کیا ہے کہ ٹرم جب آ جاتا ہے تب جتنے بھی یہ سارے وائٹ سپرمیس ہے جو یہ ریسس جو ہے یہ ابول ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ کو ڈے ٹوڈے لائف میں ہم کو یہ جھیلنا پڑتا ہے آپ سمجھ رہے بات تو ہم کو یہ جھیلنا پڑتا ہے سالہ ریسنزم بیکوز یہ جتنے بھی وائٹ سپرمیس ہیں ان کو سالے شہر میں جاتی ہے لیکن جب ڈیموکرائٹک پریزیدن ہوتا ہے تب جو ہے ان کو شہر نہیں ملتی تب جو ہے یہ اپنا ہندوستانی لوگ جو ہے اگر ویسے پیچھے جو سٹیڈیسکس بھی نکالا تھا انہوں نے ایٹی سیون پرسنٹ آف انڈیانز تیڈیشنالی پرسنٹ ہم نے جب تیرینی پرسنٹ اس باری ضرور ہے کی تراب کا تھوڑا زیادہ ہے بھی وہ ہے سو میبھی there will be more انڈیانز than 87% میبھی I don't know وہ statistics ابھی آئے نہیں جب ووٹی ہونگی اس کے بات پتہ لگے گا but I think something like 70% or so 65% to 70% still will vote for Kamala Harris and the rest will be voting for Trump because they know Trump کی جو policies جو ہیں they are more concrete he is coming up with concrete solutions Kamala Harris تو بکواس کر رہی ایدر emotional jargon you know and some people get floured by that kind of talk so to اس لیے it's fall out کیя ہوگا کہ انڈیا سے you ukrain کری r اور یہ سب سب مندھ کیسے رہے دیکھئے جان تک انڈیا کا جو اس کا us کا جو سب مندھ جو انڈیا کے ساتھ وہ جو ہے ایسے ہی رہے جیسے بائیڈن کے ٹائم تھا کوئی بہت زیادہ intimacy بھی نہیں ہے اور بہت کوئی زیادہ دشمنی بھی نہیں ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا ٹرمپ ہوتا تو ہماری trade بڑھتی ہمارے relations اچھے ہوتے بکر موڈی اور ٹرمپ کی جو ایک personal ایک chemistry ہے تو وہ بہت اچھی ہوتی اور وہ اور بڑھتی آگے تو ہمارا جو ہے trade ہوگا رہا یہ سب جو ہے cooperation defense cooperation یہ وہ دویاں کافی بڑھتا but یہاں پہ ایک twist ہے story میں اور twist یہ ہے سر کی جب اگر یہ جب یہ کیا کہتے ہیں democrats جب آ جائیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ قبلہ حیرت جو ہے وہ آ جائے گی پاور پہ اس نے جو ہے یہی فارمولا اپنانا ہے کہ جتنے بھی illegal immigrants ہیں ان کو بلاو اب اس چار سال کے دورات میں جو بائیڈن جب یہ تھا president تھا اس لئے جو ہے 1.1 کروڑ جو ہے immigrants کو بلایا ہے جب کملا حیرت بن جائے گی یہ کب سے کبھی دو تین کروڑ illegal immigrants کو ادھر بلا لے گی اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی swing states ہیں وہاں بھی جا کے ان کو establish کر دے گی تو ہوگا کیا کہ next time جو ہے پھر سے democratic president آئے گا again they will do the same thing اس کے بعد پھر سے democratic president آئے گا تو یہ جو ہے United States some of the experts are saying this کہ it will become a single party system اب اگر single party system بن گیا تو پورے United States میں there will be a chaos there will be agitations there will be because naturally یہ اتنے سارے جب illegal immigrants آئیں گے ان میں سے کئی احتیاری ہیں کئی سالے drug addicts ہیں کئی لوگ drug peddlers ہیں کئی لوگ drug mafias ہیں so all those they are going to create a lot of chaos in United States اور دھیرے دھیرے United States کی گڑی جو ہے وہ میرے حال مجھے لگتا already